موسیقی نہیں کچھ اور مل گیا اور جاب والے بے پر کیا ہنگتے ہیں انہیں تجربہ کر بندہ چاہیے مگر تجربہ کرنے کو نکنی نہیں دیتے اس نے آم لیٹ اپنے بلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا اچھا چل کوئی بات نہیں دل چھوٹا ماتکار مل جائے گی سالان نے اس کے کندے پہ ہاتھرہ کا اسے کہا تو وہ موسکرہ اٹھا اور پھر دونوں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے ازان میرے پیارے دوست کہاں ہو سارا اس کے کمرے میں دہل ہو کر لہجے میں دیرو مٹھاس لیے بولی تو موبائل پر مصروف ازان نے یک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا یہ تیرا لہجہ ہروائی کے دکان کیوں بنا ہوا ہے کیا چکر ہے ازان نے اسے مشکوک نظر سے دیکھا کوئی چکر نہیں ہے ہر وقت شک کرتی ہوں مجھ بار سارا نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے کہا تو وہ موسکرہ اٹھا اچھا اچھا پیاری لگی بتاؤ کیا ہوا موبائل کو ٹیبل پر رکھا بھوٹ کر اس کے پاس چلایا لاس سمیسٹر ہے اسائیمنٹ بنا دو بلکل دل نہیں کر رہا بنانے کو پلیز بعد کے آہر میں سارا نے اس کا بادو تھاما تو ازان نے بے ساہتہ اسواد میں سر ہلایا اچھا بنا دوں گا بدل میں مجھے کیا ملے گا ازان نے ترچھے نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کیا چاہیے سارا نے پوچھا تم ازان کی زبان سے بے تحشہ نکلا تو سارا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دکھا تم نے جو بیکنگ کلاسیز لی تھی ان کا تھوڑا فائدہ دے دو ایک اچھا سا کیک بنا دو ازان نے فورا اپنی بار کی تصدیق کی تو سارا کی حیرت مسکرہر میں بدلی چلو کیا یاد کرو کہ ادھے تم میری آسائیمنٹ کملیر کرو ادھر میں کیک بنا دی ہوں سارا مسکرہ کا کتابیں اسے پکڑاتی پہنے کل گئی ازان بے کابو مت ہوا کر ازان نے سرکھ جاتے ہند کو ڈانٹا اور کتابیں لے کر بیٹھا آسائیمنٹ بنانے بیٹھ گیا آج پھر اسطمبول میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی لوگ برساتیاں پہنے تیزی سیدھے سے ادھو جاہے تھے ایسے میں زارا صرف ایک جاکٹ پہنے کمر پر بیگ باندھے سست قدمی سے چل رہی تھی بارش کی وجہ سے اس کے بال گلی ہو کر اس کے چہرے سے چپ گئے تھے بیگ میں برس کا موبائل بج بج تھک گیا تھا وہ گھر سے تقریب میں جانے کے لئے نکلی تھی مگر اب وہ سب کچھ فراموش کیے بارش میں بھی گلی تھی اس کے آنسو بارش کے پانی میں کہیں گم ہو کر رہ گئے تھے یوں ہی چلتے چلتے وہ ایک چاپ کے شرٹر کے نیچے بنے لکڑی کے پینچ پارا کا بیٹھ گئے اس کے چہرے پر زمانوں کی تھکن تھی بابا مجھے چھوٹی چھتری دلاؤنا کسی چھوٹے سے پچی کی آواز پر اس نے چونک اور پیچھے دیکھا وہ کھلونوں کی دکان تھی اور پانچ سالہ بچے اپنے باپ کا ہاتھ ہمیں مو بسوڑتے ہوئے زدکار رہی تھی زارہ بہت دھیان سے انہیں دیکھ رہی تھی اچھا چلو آپ کے بابا آپ کو بہت سے کھلونے اور چھتری دلوائیں گے باپ نے بیٹی کو اٹھایا اور دکان میں چلا گیا زارہ کی نظروں نے بہت دی تاغن باپ بیٹی کو دیکھا تو چہرے پر ایک درد کی لکیٹسی اگری تھی پھر کسی حیال کے تحت اس نے بیگ سے موبائل نکالا اور فیس بک کھولی سارہ کازمی کا نام سرچ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر نرم سے تاثرات تھے مگر وہ تاثرات سارہ کی تصویر دیکھا پتھر ہو گئے تھے ہر تصویر میں زارہ اساور کے ساتھ مسکا آ رہی تھی دونوں کی مسکا ہر تصویر کی مکمل کر رہی تھی زارہ کی اندر جننسی ہونے لگی تھی اساور اور سارہ کی مسکاتی تصویر دانین اور زارہ کے بغیر بھی مکمل دیکھا اس کی رگت تان گئی تھی کنپٹی سے لاتے اس نے ہوت کو شانت رکھنے کی کوشش کی نفرت ہے مجھے اساور کازمی سے شدید نفرت اور اس نفرت آگے لپیڑ میں سارا بھی آتی ہے وہ دوبارہ سے بیگی سرک پر چلتے ہوئے چلائی تھی پاس سے گزر تھے ایک دو لوگوں نے مڑکا اسے دیکھا ماما کہتی ہے وہ میرا باپ ہے میں اس سے مل لیا کروں مگر ماما یہ کیوں نہیں سمجھتی اس شخص سے بے اندہان نفرت کی ہے میں نے وہ گلی سرک پر گھٹنوں کے بال بیٹھتے ہوئے چلائی تھی لوگوں نے اسے پاگر سمجھا تھا اس کی جاکٹ میں پڑھا اس کا مومبائل تھر تھر آیا تو اس نے اپنا چہرہ ساکھ کرتے ہوئے مومبائل نکالا زندگی محبدو کے بغیر عدود ہوتی ہے اور میں یعنی سارا کازمی یقین نہیں کر پاتی کہ رب نے مجھے محبدو کے شہر میں راج کماری بنا کر پیدا کیا ہے سارا کی سٹوڈی پر لکھی لائنز پڑھ کر اس نے اندر کی جلن میں مزید اصافہ ہوا تھا اس نے اساور کی بائیو میں لکھا دکھا تھا تو اساور کازمی سارا کازمی کمزوری ہیں آپ کی تو میں آپ کو اسی کمزوری سے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دوں گی ہر وہ پل آپ کی زندگی میں لوں گی جو میں نے گزارا ہے روتے ہوئے سسکتے بھی لگتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس کی آنکھیں اس سے اجزب کی شدت سے الدال ہو رہی تھی اس کا روح اب واپسی کے راستو کی طرف تا جہاں سے ہو کر اس نے اساور تک پہنچنا تھا سب کچھ برباد کرنے رباب تم نہیں آئی تقریب آگ کی تھی اور ہمیشہ کی طرح آپ اس تقریب میں بھی نہیں آئیں زارا کی دوست کی پھون پر ہفا ہفا سے آواز گنجی طبیعت تھوڑی بوچر ہو گئی تھی گل ورنا پورا ارادہ تھا میرانے کا زارا نے ٹائرس کی ریلنگ پر باز اٹھ کھاتے ہوئے کہا ہر بار کتاب گیر انمائی کی تقریب میں ہی تمہاری طبیعت حراب ہو جاتی ہے گل نے کہا تو زارا کی رگ جام یا عذیت کی لہر دوڑ گئی تھی اب وہ اسی کیا بتاتی کہ ہمیشہ ایسے مقب اور اس کی ماہ ساور اور سارا کا ذکر چھیر کا اسے ہوش اور ہر سے بکانہ کا دیتی تھی تم بتاؤ تقریب کیسی رہی زارا نے فوراں بات کو بدلا تمہارے بغیر بہت پھیکی مگر تمہاری لکھی کہانی نے دھوم مچا دی ہے آج ہی پانچ سو کارپیاں فروت ہو گئی ہیں گل نے ہشگوار لہچے میں اسے بتایا تو زارا نے ایک سکون کا گہرہ سانس ہارچ کیا اسپیشلی نام بہت اچھا لکھا تھا کہانی کا میری آہٹوں کا یقین نہ کر گل نے کہا ہاں نام بہت اچھا ہے ذینی نے رکھا تھا زارا مسکرہ اٹھی اچھا ریٹر صاحبہ کل ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ گل کی مسکرہتی آواز گنجی تو زارا نے بھی اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بان کر کے ٹروازرگی پاکٹ میں ڈالا اور دونوں کونیا ریلنگ پر رکھ کر ہر طرف پھیلے اندھیرے کو دیکھنے لگی وہ اندھیرہ جو سے دیرے دیر اپنے لپیڑ میں لے رہا تھا ادھر وہ باپ ادھر تو باپ کا مال سمجھا ہے کیا وہ سارا کے روم میں آئی تو کارپیٹ پاپری لیپ ٹاپ دے کر اٹھا لی تب ہی سارا آگے اور انتہائی بد لہاز اسے صدقہ دے کر اس سے لیپ ٹاپ چھین لی زارا نیچے گر گی تھی آپ کو میں لگا دوں زارا نے لپسٹیک اس کی طرف دیکھتے معصومے سے کہا تھا دفع ہو جاؤ بد کردار ماں کی ناجائز اولاد سارا نے اسے بازو سے کھینچ کر کمرے سے نکال کر دروازہ زور دراباز سے بان کر دیا زارا کی آنگ سے آنسے ٹور کر گال پر بہن نکلا جس سے اس نے فورن سے ساپ کرتے ہیں ڈیلنگ سے ہاتھ ہٹائے اور کمرے میں چلیئے ٹیلنس کا دروازہ بان کرتی وہ سٹڈی ٹیبل کے پاس آ کر بیٹھ کی پھر سیاہ کمر والے ڈائری نکال کا کھولی اور کلم سے لکھنا شروع کیا میں ہمیشہ سے سوچ دی رہی کہ ماضی تکلیف دے ہیں یا آگاہی اور پھر میں نے جان لیا کہ ماضی سے زیادہ تکلیف آگاہی میں ہیں سارا مجھے ناجائز کہتی تھی مگر جب تک آگاہی کے لمحات مجھ پر واہ نہیں ہوئے تھے میں صرف اس کے رویے سے تکلیف محسوس کرتی تھی مگر جب میں نے سمائداری کی دہلیز پر کھڑے ہو کر انہارفاز کے مطلب جانے تو میرا وجود پاش پاش ہو گیا میری روح تک گائل ہو گئی سب کے رویے تکلیف دیتے تھے اور اساور کازمی کی دوب چھونسی نزدیں وہ کیسا باب تھا جو تب میچھی نزدوں سے دیکھتا جب اس کی بابی آس پاس نہ ہوتی اور جب وہ پاس ہوتی تو وہ کڑی دوب بن کر جلاتا تھا میں نے اپنی ماں کو ہر وقت دوتے اور اساور کو اس پر چلاتے ہوئے دیکھا تھا میں نے شعور کی منظر تیہ کرتے سائرہ کازمی سے نفر کی لیکن ساور کازمی سے نفر اللہ شعوری طور پر برسو پہلے محسوس کی سارا چار سالہ زارہ جب کسی سے نفر کرتی ہے تو وہ نفرہ تاہیات ہیات رہتی ہے اور ایک وہ میری بہن تھی میری جو بہن جو میرے ساتھ اس دنیا میں آئی تھی وہ جو میرے واحد دوست تھی وہ جو میری زندگی میں سب سے اہم تھی مگر اس نے مجھ پر اساور کازمی کو چنہ اس سے آنا چاہیے تھا میرے ساتھ مگر وہ نہیں آئی اسے سارا کازمی بن کر جینا تھا اور وہ جی رہی ہے بہت خوشی سے میں اس سے نفرہ نہیں کر دی مگر اب میں اسے محبت بھی نہیں کر دی ڈاڑی کے صفات پر بکڑا اس کا ماضی اور درد بتاتا تھا وہ اپنے اندر کے دفعان لیے پٹھی ہے جو اگر باہر آگے تو سب تباہ کر دیں گے ڈاڑی بند کر کے اس نے دراد میں رکھی اور پر پر آ کر چکلے گئی دعا کر رہا سابر کازمی زندگی میں کبھی ہم دونوں کا آمنہ سامنا نہ ہو کیونکہ جس دن آپ کو میں نے دیکھ لیا میرے اندر سب قیامتیں تمہارے ساتھ ٹوٹیں گی آنکھیں چھت کی سیلنگ پر ٹکا ہے وہ زیر اللہ بڑھ 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 بڑھائی تھی زینی بیٹر چاہی کے کب دو دو وہ جو کب دیکھ کر وہاں سے کسنگنے کی تیاری کر رہی تھی سومو کی باپا مو بنا دی دوبارہ بیٹھ گئی ماما مجھے نیند آ رہی ہے زینی نے زینی سے برپور جمعی لیتے ہوئے مو پر ہاتھ آ کر کہا ٹھیک ہے بیٹر جا کر سو جاؤ آپ کو نیند آئی ہے ساتھ دینے پاس پڑا زینی کا ممبال اٹھا کر اپنے پاکر میں رکھتے ہوئے کہا تو زینی کی ایکٹنگ پوراں چھو ہو گئی تھی اس نے پوری آنکھیں کھول کر اپنے باپ کو دیکھا نہیں بابا it's not fair میرا فون واپس کریں زینی نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا کیوں آپ کو تو نیند آئی ہے نا ممبال کی کیا ضرورت سو جاؤ جا کے ساتھ دینے سے مزید تانگیا اچھا دور ہی ہوں میں کب نہیں آئی مجھے نیند غصے سے کہتی وہ کب اٹھا کر کچھر میں گس گئی ساتھ دینے سومو کی رونک چلبلی سی زینب رانا کب پٹھ پٹھ کر دو کر وہ دوبارہ لاؤنج میں آئی تو وہ تینوں ابھی تک وہیں بیٹھے تھے مسٹر اینڈ میسیز سادی رانا آت کے ملازمہ زینی نے برطن دو دی ہے اب فون مل سکتا ہے کمر پر ہاتھ تھکے وہ پھولے ہوئے مو کے ساتھ بولی دے دو بیغم سادی نے سومو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دشمن ملک سے کیوں پوچھ رہے ہیں رانا صاحب دے میرا موبائل زینی نے کہا دے دو ورنہ اس آفت کی پڑیا نے ہمارے کانو کو کچھا کھا جانا ہے سومو نے اس پاس میں سارا حالاتیں ہوئے کہا تو سادی نے فون زینی کی طرف بڑھایا جسے اس نے فوراں سے جپٹا کہ کہیں پھر سادی کا ارادہ نہ بڑھا جائے آپ بہت درپوک ہو رانا صاحب اپنی بیوی کے سامنے بی کی بلی بنے رہتے ہو اور آپ دو نمبر آدمی بھی ہو زینی شرار سے کہتی اپنے کمرے کے طرف باگے تو سادی نے مسنوی حبکی سے اس کے طرف دیکھا لیکن پھر بھی آئی لاب جو رانا صاحب سیڈیو کے پاس رکا کہتی وہ تیزی سے سیڈیاں پھلانگتی کمرے میں گز کی پچھے سادی کا ایک جاندار کہکار لاؤنچ میں گونچ کر رہ گیا بابا اندر آجوں سارا نے اساور کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو دروازے کو کھلا پا کر پوچھا آجو بچے اساور جو کسی کتاب کو پڑھ رہا تھا سارا اٹھا کر بولا وہ کتاب آنکار کے ٹیبر پر رکھتی کیا ہوا سارا سب ہیڈیت ہے نا سارا آ کر اساور کے سینے پر سارا رکھتی بے آواز رو دی اساور سارا کے اس طرح رونے پر پرشان ہو اٹھا تھا ماما کا فون آیا تھا زارا نہیں مانی وہ نہیں آئی گی بابا میں نے گھومنے پھرنے کا پلان اسی لئے بنایا تھا کہ وہ آجائے مگر اسے تو میں یاد بھی نہیں ہوں بابا سارا کی آواز میں نمی تھی آپ کو خود اسے بلانا چاہیے تھا نا ایسے کیسے وہ آ جاتی سارا کے بالوں میں انگلیاں پھرتے سارا نے کہا وہ میرا فون نہیں اٹھا تھی بابا اگر غلطی سے اٹھا لے تو میری آواز سنتے ہی فون رکھ دیتی ہے سارا نے کہا تو سارا نے کرب سے آنکھیں بانکا لی مل سارا کی وجہ سے ہی تو سارا سے بھی بات نہیں کرتی تھی اس کی اپنی بیٹی اسے اتنی نفر کرتی ہے یہ سوچ کر وہ پل پر اور حل پل مرتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا رونا بانکا رواب اپنی آنکھوں میں نمی کو انگلی کی پورچ عذاب کرتے ساوہ نے اسے تسلی دی تھی مگر وہ خود جانتا تھا یہ تسلی انتہائی بہت سیدھا ہے دینی نے کمرے میں دہل ہوکا دروازہ لاکی اور کمبل اور کا بیٹ پر لیر گئی دو فلا مجھے سر دل لگی ہے گلے بالو پر کمبل بیٹھ گا وہ کام رہی تھی جیسے اس کے کمرے میں برباری ہو رہی ہو خدا پوچھے گا سادی رانہ بچی کو بلیک مل کرتے ہیں موبائل آئین کرتے ہیں اور اس کی بڑا بڑا ہر جاری تھی موبائل کے سکرین پر سالار جہاں کے اکاؤنٹ سے میسج آیا ہوا شو ہو رہا تھا زینی نے میسج کھولا کیا حال ہے زینب رانہ اتنی بیت کلپی سے لکھے میسج کو دیکھا زینی چون کی ایسے پوچھ رہا ہے جیسے میرے مامے کا پتر ہو زینی نے ناغواری سے اس کے میسج کو دیکھتے ہوئے کہا چال زینی پتا کر یہ جو اتنا بیت کلپ ہو رہا ہے آہر ہے کون زینی نے جلدی سے ریپلائی کیا میں تو ٹھیک ہوں آپ مجھے کچھ کھسکے ہوئے لگتے ہیں ٹیکسٹ لکھ کر سنگیا دوسری طرف وہ اس کی طرف سے محصول ہوئے ٹیکس کو پڑھ کا مسکر آیا لچھن تمہارے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے صبح سے میرے لیپٹاپ پر نظریں گاڑے بیٹھے اور اب مسکر آبی رہے ہو سالار اسے یوں مسکر آتے دیکھا مشکوک ہوا تھا شٹب اس نے بنا سالار کی طرف دیکھے کہا اور جلدی سے ٹائپ انگ کنے لگا لگے رہو بھائی مجھے تو نیندار ہی ہے میں چلا سنے سالار کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا کیوں محترمہ ایسے کیوں لگا آپ کو زینی نے آنکے سکور پر جواب کو دکھا اور پھر ٹائپ انگ کنے لگی رات دیرے دیرے ڈالڑی تھی گھپ اندیرے میں چمکتا چاند اس کی کھٹی پر کھڑا مسکر آتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ دو گھنٹے سے زیادہ وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے پھر دینی تھا کھٹی پر کھڑے چاند کو دیکھتا مسکر آتا ہوا سوچتا رہا ہے کہ اس کے لئے تو کوئی اچھی سی جاب ہی فرسٹ پر ریارٹی تھی پھر کیسے کوئی کنجان لگی کا جلدی دوست بن گیا کب آ رہی ہو حسام بیٹا سائرہ لائپ ٹاپ گود میں رکھے آنکھوں میں دیر محبت لیے بولی نیکس بیک انشاءاللہ ماں ریسرچ ورک بس ہتم ہی ہونے والا ہے لیپ ٹاپ پر اوبرتے ہو برو اور سنجیدہ چہرے والے حسام نے کہا دو ماں سے یہی کہہ رہی ہو تمہاری ماں کے ماتے پر بے فکر لکھا ہے کیا سائرہ نے حفیقے سے کہا ماں جہاں کے موسم کی وجہ سے ہم کام جلدی نہیں نمٹا پاتے اس لئے ورنہ جلدی آجاتا تھا میں نے حسام نے وجہ بتانی ضرور سمجھی کہ وہ اپنی ماں کو نراض نہیں کر سکتا تھا وہ ماں جو اگر نہ ہوتی تو شاید وہ کسی سرک پر رول رہا ہوتا سائرہ کو وہ حراب حالت میں ایک کڑے کے ڈیر سے ملا تھا اور پھر سائرہ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہر بار کی طرح خاص تو نہیں ہے یہ سائرہ نے کہا بھئی نہیں حسام نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا سائرہ پھوپو کہنے لگی تھی شکریہ بیٹا سائرہ نے اس کے ہاتھ سے چاہ لیتے ہوئے کہا تب ہی سائرہ کی نظر حسام بھا پڑے اسلام علیکم حسام بھائی کیسے ہیں بھول گئے آپ گھر کا راستہ کیا چار ماہ دس دن ہو گئے ہیں آپ کو گئے ہوئے وہ ایک ہی ساس میں جلدی جلدی بولی وہ علیکم سلام آرام سے سارہ کیا ہو گیا ہے حسام نے مسکراتے ہوئے کہا کیا آرام سے ایک تو آپ عرصے سے ڈیسرچ کے نام پر غائب ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں میں پوچھوں بھی نہ یہ غلط ہے نبوپو سائرہ نے سائرہ سے تائی چاہی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میری بیٹی سائرہ نے اس بات میں سر حالاتے ہوئے کہا لو جی میری ماں نے پارٹی بدلی حسام نے کہا تو وہ دونوں مسکرات ہی سائرہ حسام نے سائرہ کو پکارا جی بھائی سائرہ نے جواب دیا کیوں روئی ہو تم اس کی لار آنکھے دیکھا حسام فکرمندی سے بولا نہیں میں روئی تو نہیں ہوں نزلہ ہو گیا ہے مجھے سائرہ نے جھوٹ بولو سائرہ نے جھوٹ بولا سائرہ مجھ سے جھوٹ مات بولو اور بتاؤ کیا ہوا ہے حسام نے کہا مجھے زارہ کی بہت زیادہ دی ہے حسام بھائی مگر وہ مجھ سے بات کرنا یا ملنا نہیں چاہتی وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے سارہ کے آنسو پھر سے بہ نکلے تھے غلط وہ تم سے نفرت نہیں کرتی وہ تم سے نفرت چاہ کر بھی نہیں کر سکتی حسام نے کہا تو سارہ نے یا اقدام سار اٹھا کر اس کے درف دیکھا پھر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی میں ترکی جاؤں تو وہ ہفتوں گھر سے غائب رہتی ہے اگر سار وہ آنا نہیں چاہتی خون میرا نہیں اٹھا تھی کیوں اس کے سوالات کی بوچھار پر وہ چپ رہ گیا وہ اس سے تسلیح دے سکتا تھا مگر اس کے سوالوں کے جواب اس کے پاس تھے ہی نہیں وہ خود نہیں چالتا تھا زارہ سارہ سے کیوں نفرت کرتی ہے حسابر سے نفرت کی وجہ سمجھاتی تھی مگر سارہ سے دوری کی وجہ وہ نہیں سمجھ پایا تھا